آجا دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے اتفردیش کے بریلی میں مسلمان اکھٹا ہوئے اکھٹا ہوئے دھرم سنصد کے ویروت میں دراصل پچھلے دنوں اتراکھنڈ کے حریدوار میں اور چھتیس گڑھ کے رائے پور میں دھرم سنصد کی گئیں ان دونوں ہی دھرم سنصد میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکائے گئیں بیس لاکھ مسلمانوں کو کاٹنے کی باتیں کی گئیں نسٹ کرنے کی باتیں کی گئیں بھارت سے بھگانے کی باتیں کی گئیں یہاں تک کہ ہندو سماج کے بچوں کو اتنکواد پر لے جانے تک کی باتیں کی گئیں فنڈنگ کی باتیں کی گئیں لیکن کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی اس کو لے کر کے اب اتفردیش کے بریلی میں مولانا توقیر رضا کی رہنمائی میں اسلامیہ میدان میں جمعہ کے بعد سات جنوری کو سات جنوری دو ہزار بائیس کو ایک بڑی تعداد میں مسلم سماج کی بھیڑ اکھٹا ہوئی اس میں کیا ہی ساری باتیں ہوئیں خاص طور سے مولانا توقیر رضا نے جو باتیں کہیں وہ بہت اہم ہیں مولانا توقیر رضا نے کہا کہ رام کا یدھ رانور سے ہوا کرشن کا یدھ کنس سے ہوا ہندو سماج بتائے کہ کب ہماری آپس میں لڑائی رہی کیا مسلم ہندو کبھی آپس میں لڑے جس طرح سے جو باتیں ہیں جو رام کا یدھ رامڑ سے ہے کہ اس طرح کا کوئی یدھ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کبھی ہوا مولانا توقیر رضا نے کہا کہ اگر لڑنا ہے تو مل کر کے لڑو چلو چلتے ہیں چین سے لڑتے ہیں دیش کے لیے لڑتے ہیں ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو ہندو جو دھرم سنسد کی گئی اس میں بیس لاکھ مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی باتیں کی گئیں مولانا توقیر رضا نے کہا کہ مسلم سماج کے بیس لاکھ لوگ اپنی قربانی دیں گے لیکن دیش کے لیے دیں گے دیش کے لیے لڑیں گے آئیے آپ کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں کچھ ویڈیو سناتے ہیں جو مولانا توقیر رضا نے اس بھاشر کو باقاعدہ اس بھیڑ کے بیچ میں دیا یہ ویڈیو آپ دیکھیں لڑائی تو ہمارے خون میں ہے اب 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 پیدائش ہی لڑا کوئے لڑنا ہے لیکن ہم کم سے نہیں لڑنا چاہتے چونکہ تم ہمارے دیش کے لائے ورک ہو تم ہمارے دیش کے ہمارے ہندوستانی بھائی ہو ہم کم سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں اگر لڑنا ہے تو چلو دیکھیں تمہاری محادری چلو جائنا کے بوڑک پر تمہاری تمہاری رہے آج میں سب میں کفر بن گیایا ہوں اور میرا یہ سارا بدماء یہ لڑنا نہیں آیا ہے ہم بلپرنشن کرنے لئے آئے ہیں ہم اپنی تاپر دکھانے لئے آئے ہیں بلکہ اپنے دیش کے لیے دیش کی ایکٹا کے لیے دیش کی اکھر تنکہ کے لیے ہم اپنی جانترواد کرنے کے لیے آئے ہیں بیک باپنے اگر ہمارے خون سے تمہاری پیان گوشتی ہے تو ہم اپنے خون سے مجھنے لڑنا ہے افرائی ازا تمہارا ہے اپنے دیش کی ایکتہ کے لیے اپنے دیش کے بھائی چانے کے لیے اپنے دیش کے ہم نے عمارت کیے وہ برا ہے یا وہ بیمان جو مہیراؤں کا سبان نہیں کرتے لوگوں کو اثر کرنے کی بات کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں دیش پریمی میں پوچھتا ہوں کیا وہ دیش پریمی ہو سکتا ہے جو اپنے ہی دیش پریمیوں کے بیس لاکھ لوگوں کا خطر کرنے کی بات کریں تو یہ تھے مولانا توقیر رضا جس طرح سے یہ میٹنگ کی گئی یہ ایک جواب تھا اس دھرم سنصد کا جو دھرم سنصد حریدوار میں ہوئی جو دھرم سنصد رائے پور میں ہوئی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دھرم سنصد کرنی ہے تو چینو امن کے لیے کیجئے شانتی کے لیے کیجئے بھمہ آپس میں بھائی چارگی کے لیے کیجئے کیا نفرت کے لیے جو سبھائیں کی جاری ہیں کیا اسے دھرم سنصد کہا جا سکتا ہے کیا کوئی بھی دھرم یہ پریڑنا دیتا ہے کیا یہ سیکھ دیتا ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو مارو کٹو نفرت پھیلاؤ ہنسہ کو بڑھاوا دو کوئی بھی دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر اس کو دھرم سنصد کے نام کیوں دیے جاتے ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا، ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہمیں اور لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ